ہیلو دوستو ویلکم باک ایک بار فیر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری سیوٹیو چینل کے اندر آئے دوستو بات کریں گے سیوٹیو کے اندر بنگال کے بارے میں بنگال کے اندر چنو ہے اور 26 تاریخ سے جو ہے وہ اے آئی ایم آئیم کے امیدوار جو ہے وہ میدان میں آئیں گے اور 26 تاریخ کو پہلی بار جو وہاں کے لوگ جو ہے وہ اے آئی ایم آئیم کے امیدوار کو ووٹ کر سکیں گے یعنی کہ حالانکہ جو چرنوں کا جو چنو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ساتوہ چرن میں اے آئیم کے امیدوار جو ہے وہ میدان کے ہوں گے اس سے پہلے ان کے امیدوار جو ہے میدان کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو کل ملا کر یہ جو چرچہ ہیں کیا اے آئی ایم 6 سیٹوں پر چنو لڑ تو رہی ہے لیکن کیا وہ 5 سے 6 سیٹ جیت کر کنگ میکر بن سکتی ہے یہ سوال تب سے اٹھنے لگا یہ سوال تب سے اور بھی زیادہ تیز ہو گیا جب سے یہ سروے ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بنگال کے اندر جو ہے اس بار کسی کو بھی بہومت نہیں ملنے والا ہے تو جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں حالانکہ کچھ لوگ اس بات کے اوپر اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگال کے اندر محمتہ بنرجی ہی بہومت پرابط کر لیں گی لیکن جبکہ بہت سارے لوگ کا ماننا ہے کہ اس بار محمتہ بنرجی بھی بہومت اپنے دم پر بہومت پرابط نہیں کر پائے گی اور نہ ہی بی جے پی کر پائے گی حالانکہ بہت سارے لوگ کو یہ ماننا ضرور ہے کہ بی جے پی ہنڈیٹ پار بھی نہیں کر پائیں گے لیکن پھر بھی محمتہ بنرجی بہومت پرابط نہیں کر پائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو کافی زیادہ پیچیدگی ہو جائے گی وہاں کے سیاست میں وہاں کے ایکویشن جو ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ریزن یہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے میدان کے اندر ہے حالانکہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں لیکن اس بار تھوڑا سے زیادہ ایکٹیو اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں کے جو ایک طریقے کا مسلم ووٹر سے ہوتے ہیں وہ زیادہ کی رول پلے کرتے ہیں بہت زیادہ ہم بھومی کا نبھاتے ہیں کسی کی بھی سرکار بنانے میں لیکن اس بار جو ہے آئی ایس ایف کے میدان میں آنے سے اے آئی ایم آئی ایم کے میدان میں آنے سے لوگوں کا ماننا ہے کہ چند سیٹ جرور جو ہے ادھر سے ادھر ہونا ہے چند سیٹوں کا جو ایکویشن ہے وہ ضرور بگڑنے والا ہے تو اس سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کلکولیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی لیکن کل ملا کر اگر ایسا ہے تو صحیح مانے میں ایم آئی ایم جو ہے وہ کینگ میکر بن سکتی ہے اب ہوگا کیا کہ سپوز مان لیتے ہیں کہ سوس کے آس پاس بی جے پی کی جیت ہوتی ہے اور وہ بی جے پی جو ہے بہمت پرابط نہیں کر پائے گا کیونکہ ٹوٹل جو سیٹ ہے دو سو چورونوے سیٹ ہے تو بہمت نہیں ملنے کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ مل سکتے یا نہیں مل سکتے ہیں یہ خیر بعد کی بات ہے لیکن امید یہی ہے کہ محمد بنرجی ان کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں اسی طریقے سے کانگریس بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں مل سکے گی اسی طریقے سے جو ہے آئی سپ بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ لیفٹ بھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ سارے لوگ گٹ بندن ہی اسی لئے کیا ہے تاکہ بی جے پی وہاں پر کسی بھی حال میں نہیں آئے حالانکہ محمد بنرجی کو بھی اوفر کیا تھا آئی سپ نے لیکن محمد بنرجی نے ان کو ٹھکرا دیا تو کل ملا کر اگر بہمت نہیں ملتا ہے بی جے پی کو تو بی جے پی کس کے پاس جائیں گے شاید بہت ہی کچھ انڈیپنڈنڈ ضرور ہوں گے جو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں otherwise بہت زیادہ چانسز بڑی پارٹیاں جو ہے ان کے ساتھ ملنے کی سمباؤنائیں نہیں ہیں تو کل ملا کر پھر کیا ہوگا اگر محمد بنرجی بہمت سے چوک جاتی ہے تو وہ کن کے ساتھ جائیں گے تو وہ obviously آئی سپ کے پاس آئی سپ کے طرف روک کریں گے مایم کی طرف روک کریں گے یا پھر ہو سکتے ہیں کانگریز کی طرف بھی روک کریں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے پارٹے کتنے سیٹ لاتے ہیں لیکن کل ملا کر یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ چار پانچ سیٹ پر اپنا امیدوار اتارنے سے یا چار پانچ سیٹ جیت جانے سے کیا ہوتا ہے تو بہار کو نہیں بھولنا چاہیے جہاں پر امائیم پانچ سیٹ جیت کر لگ بھگ الموسٹ جو ہے اپنا سرکار کینگ میکر جو ہے بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آ رہی تھی حالانکہ یہ اور بات ہے کہ جو سرکار جو ہے وہ نہیں بن پائی لیکن انقریب جو ہے وہاں پر کنگ میکر بنتے بنتے رہ گئی تھی لیکن یہی یہ بات ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب گجرات کے اندر چونل لڑا تو وہاں پر بھی بہت کچھ ہوا لیکن گودھرہ کے اندر جب بات آئی جو وہاں پر میر بنانے کی تو کسی بھی طریقے سے نہیں ہچکی چاہے اور بینا کسی لالچ کے امائیم نے بینہ کسی بھی طریقے کوئی پدھ کے امائیم نے یہ شرط رکھ دیا کہ نردلیے کو یہ آفر کر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے آپ اپنا وہ میر بنائیے لیکن ہم لوگ جو ہے بیجی پی کو یہاں پر میر بنانے سے روکنا ہوگا ہر حال میں اور سفل بھی ہوئے یہ درشاتہ ہے کہ امائیم کو جو ہے ستے کی شاید بہت زیادہ لالچ نہیں ہے لیکن سیاست میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تاکہ سیاست میں حصہ داری پرابط کر سکے اور جو گندی سیاست کرنے والے لوگ ہیں جو گندی پولیٹکس کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے اکھار کر پھیکے تو کل ملا کر بنگال کی اگر بات کی جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ بہومت نہیں ملتی ہے کسی کو تو امائیم کے یہ پانچ سیٹ یا چھے سیٹ جن کے اوپر اپنا امیدوار اتار رہے ہیں جن سے بہت سارے لوگ کو یہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں اس سے کنگ میکر بن سکتے ہیں اور یہ بات بھی کلیر ہے کہ اگر ایسا بھی جی جاتی ہے جو بھی سیٹیں ہو ان کے حصے مائی ہے پٹیس چھ بیس میں سے جو بھی سیٹیں آ جاتی ہے دس بیس پندر جو بھی ہے اور امائیم بھی جی جاتی ہے تو یہ دونوں مل کر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے بنگال کے ریزلٹ میں بنگال کے جو پولیٹکس ہے وہاں کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے جبکہ بہت سارے لوگ کو ماننا ہے کہ نہیں شاید تھوڑی سے مشکل ہوگی کہ اس طریقے کے سیچویوشن بن سکے نہیں تو جو ہے محمد بنردی کی ہی سرکار بن رہی ہے تو کل ملا کر ایک طریقے کا ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ویٹ کرنا ہوگا دو مہی تک آپ کو رکنا ہوگا لیکن دو مہی تک جو ہے اس طریقے کے چرچائیں چلتی رہیں گے اس طریقے کے سیاست ہوتی رہے گی کوئی کچھ بولے گا کبھی سروے کچھ آئے گا کبھی سروے کھی خلاف بھی جائے گا کبھی ان کے حق میں بھی آئے گا تو کل ملا کر یہ سیاست کا ایک حصہ ہے اگر آپ کو صحیح مجاننا ہے تو دو مہیں تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گا بنگال کے لوگوں سے جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دو چار سیڑ سے کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گودھرا اس کا بیسٹ ایک جامپل ہے پورے ہندوستان کے اندر ایک طریقے کا مثال پیش کیا ہے گودھرا کے اندر میں نے اپنا جیت کر اور کس طریقے سے کہ سطح کی لالت نہ کرتے ہوئے دوسروں کو میئر بنا دیا صرف اس لیے تاکہ بیجے پی کو روکا جائے تو اس طریقے کے جو ہے کنگ میکر بنا جا سکتا ہے بیہار میں بنتے بنتے رہ گیا ہے اس طریقے سے بنگال کے اندر بھی کنگ میکر بنا جا سکتا ہے اگر بنتے ہیں تو کسی کو اس میں حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ اس طریقے کے چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہے کرناٹکہ اس کا بیسٹ اگزامپل ہے جبکہ جی ڈی ایس بہت کم سیڈ جیت کر کانگریس کا آگے شرط رکھ دیا تھا کہ سرکار ہماری ہی ہوگی مکہ منتری ہمارا ہی ہوگا اور کانگریس کو جھکنا پڑا تھا اور بیجے پی کو رکنا پڑا تھا حالانکہ بعد میں جرور بیجے پی نے پھر ایمیلے کو خرید فروت کر کے اپنا سرکار بنا لیا لیکن کل ملا کر ایسے اگزامپل بہت سارے ہیں تو آپ کو دو مہیں تک رکنا ہوگا اور امید یہی ہے کہ ایک بہتر ریزلٹ کے ساتھ کینگ میکر کے بھومی کا میں رول پلے کرے گی اس بار اے آئی امائم اور آئی ایس ایپ بھی اور کئی سارے مسلم چہرہ یا کئی سارے مسلم پارٹیاں جو ہے بنگال کے اندر ایک بار پھر سے اسٹرونگ وے میں اُبھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آئیں گی جیت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کومن شکس نے بتائیے گا ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں thank you, jayin, love you